السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے کیا مراد ہے فائل کی لحاظ سے فیل کی دو اقسام ہیں نمبر ایک فیل معروف نمبر دو فیل مجھول انگلیش میں فیل معروف کو کہتے ہیں ایکٹیو وائز اور فیل مجھول کو کہتے ہیں پیسے وائز فیل معروف کسے کہتے ہیں بہت آسان ہے جس فیل کا فائل جملے میں موجود ہو وہ فیل معروف کہلاتا ہے آپ دیکھنے جملے کو اگر فیل کا فائل معلوم ہے تو وہ فیل کیا کہلائے گا معروف جیسے مثلا نوید نے خط لکھا اب یہاں پر خط لکھنا یہ فیل ہے یعنی ورب ہے اب یہاں پر فائل نوید ہے سبجیکٹ کون ہے نوید لہذا فیل کا فائل چونکہ موجود ہے تو اب یہ فیل کون سا ہوگا فیل معروف ہے دوسری قسم ہے فیل مجھول جس فیل کا فائل جملے میں موجود نہ ہو وہ فیل مجھول کہلاتا ہے وہ فیل پیسے وائز کہلاتا ہے مثلا خط لکھا گیا خط لکھا گیا یہ تو معلوم ہے کہ خط لکھا گیا ہے لیکن کس نے لکھا ہے یہ معلوم نہیں ہے لہذا ہم کہیں گے کہ یہ فیل مجھول ہے امید ہے آپ سارے سب بچے خوب سمجھ گئے ہوں گے فیل معروف اور فیل مجھول کو تو آئیے ہم آگے جملے جو دیئے کہیں ان کو حل کر دیں درزہل جملوں کو فیل مجھول میں تبدیل کیجئے جی بیٹھا سوال پہلے سمجھئے درزہل جملوں کو فیل مجھول میں تبدیل کیجئے یعنی یہ جتنے جملے ہیں ان میں فیل کونسا ہے معروف ہے آپ نے فیل مجھول بنانا ہے اگر میں اس کو یوں بیان کروں کہ یہ ایکٹیو وائز ہیں یہ سنٹینسز جو ہیں ایکٹیو وائز ہیں آپ نے پیسی وائز بنانے ہیں اس کے ٹھیک ہے تو بہت آسان ہے دیکھئے وحید نے کاپی خریدی تو اس کا فیل مجھول کیا بنے گا کاپی خریدی گئی کاپی خریدی گئی وحید جو کہ فائل تھا اس کو آپ حضف کر دو ختم کر دو تو یہ فیل مجھول ہو جائے گا ہم چائے پی چکے ہیں اس کا فیل مجھول کیا ہوگا چائے پی جا چکی ہے فوج مل کا دفاع کرتی ہے جی تو کیا اس کا مجھول بنے گا مل کا دفاع کیا جاتا ہے ٹھیک ہے فوج جو کہ فائل ہے اس کو آپ ہٹا دو اگلے جملہ ہے علی نے کھانا کھایا اس کا کیا بنے گا مجھول اس کا مجھول بنے گا کھانا کھایا گیا علی کو آپ حضف کر دو اس کو ختم کر دو اگلا جملہ ہے میں نے کتاب پڑھی اس کا مجھول کیا بنے گا کتاب پڑھی گئی ٹھیک ہے اور اگلی مثال ہے احمد نے حج کیا اس کا مجھول بنے گا حج کیا گیا اگلی مثال ہے حامد نے سبق پڑھا تو جواب اس کا کیا ہوگا سبق پڑھا گیا ٹھیک ہے امید ہے آپ سب بچے یہ مثالیں خوب سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو بچوں آج کیلئے اتنا ہی اگلے سبق میں ہم آپ سے پھر ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ